یہ دستور خدمت یہ سب سے حرالہ ہے منشور خدمت یہ چھوٹے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے حرالہ ہے منشور خدمت درخشا ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ حضم و شجاعت محبت کے پیکر اس وقت پورے سندھ میں بلکہ ملک کے بہت سارے حصے میں لوگ بہت آفت زدہ ہیں پریشان حال ہیں ان کے گھر ڈوب گئے ہیں ان کے مویشی ڈوب گئے ہیں گیارہ بارہ سو انسانی جانے چلی گئی ہیں ہمارا صوبہ سندھ تو تقریباً ڈوبا ہوا ہے کراچی اور اس کے یہ گڑاب کے اور ان سب علاقوں کے بے تہاشا لوگ متاثر ہوئے ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے تو جماعت اسلامی نے اور الخدمت نے پورے پاکستان میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ریلیف آپریشن شروع کیا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور پاکستان کے لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے خصوصاً میں شہر کراچی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے کسی بھی معاملے میں وہ سب سے آگے بڑھ کر تعاون کرتے ہیں اس وقت ہمارا جو جماعت اسلامی کا دفتر ہے دارہ نورحق وہ ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے ریلیف سینٹر ہمارے کراچی بھر میں جہاں جہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہاں گڑاپ کے اندر بھی گڑاپ سٹی میں بھی سلاف زدگان کی مدد کے لیے الخدمت اور جماعت اسلامی نے کیمپ لگایا ہے تو اسی طرح پورے کراچی میں ہمارے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب کیمپ اور ان کیمپوں سے پھر رات کو سمان آتا ہے پھر سمان کی ترسیل شروع ہوتی ہے اور ہماری بہت بڑی ٹیم ہے ہماری جماعت اسلامی کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے سب لوگ جو ہیں موجود ہیں ہر علاقے ہر بستی کے اندر اور ہر گاؤں دیہات میں کوشش کرتے ہیں کہ پہنچیں ہم حکومت کا بدل تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کریں تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے اور میں آپ سب لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس مدد اس مشکل وقت میں آپ لوگ جماعت اسلامی کا حصہ بنے والنٹیر بنے اور اس ریلیف کے کام میں ساتھ دیں ہمارا اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسئبت کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں ابھی ہم جس جگہ سے کلو گوٹ ہے نا وہاں سے ہم آئے ہیں تو وہاں پر ہماری خیمہ بستی ہے اس خیمہ بستی میں نوابشاہ سے بھی آگے دو اور اور اس جگہ کے لوگ آئے ہیں بروئی ہیں اور وہاں کے وہاں تقریباً تین سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں کراچی میں گڑاب کے اندر آ کر بیٹھے ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ شہید بیندیر آباد یا نوابشاہ جو علاقہ ہے زرداری صاحب کا اور پوری ان کی جارہ داری ہے ان کی عدی بھی وہاں پر پوری طرح سے اپنا رول ادا کرتی ہیں تین سو کلومیٹر کا سفر ان لوگ غریبوں کو کیوں کرنا پڑا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگئے تھوڑا سا گندوم ان کے ہاتھ میں تھا لے کر تو آپ بتائیں نا کہ یہ جگہ انہوں نے ان کو نوابشاہ میں کیوں نہیں فراہم کی کیوں اس کے آج پاس فراہم نہیں کی کیوں سکرنٹ میں فراہم نہیں کی کیوں ان کی اطاقوں کے اندر ان کی بڑی بڑی اطاقیں جو ہوتی ہیں اور بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں اس میں ان کی جگہیں کیوں نہیں ہیں وہاں کے ڈی سی کیا کر رہے ہیں وہاں کے ایسی کیا کر رہے ہیں وہاں کے مجسٹریٹ کیا کر رہے ہیں وہاں کا پورا نظام کیا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا ہے دوہزار دس میں سیلاب آیا تو بھی سندھ ڈوب گیا اور اب دوہزار بائیس میں آیا تو کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی بلکہ اور گزرگاؤں پہ آبی گزرگاؤں کے اوپر لوگوں کو لاکر بٹھا دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناہلی بھی ہے کرپ اور سندھ کے عوام سے یہ ایک طریقے سے ان کی بے وفائی ہے بھر بھر کے ووٹ ملتے رہے ہیں چودہ پندرہ سال سے مسلسل آپ حکومت میں ہیں تو آپ اپنے غریبوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں آپ ان کو اس حال میں جو ہے آپ نے پانی کے ہاتھوں بلکل پھیک دیا اس کے اندر اس لیے اب سندھ کے تمام عوام کو متحد ہو کر اس رنگ نسل زبان برادری کاسٹ اس سے نکلیں اب اور سب مل کر سندھی مہادر پختون تمام جتنی بھی کاسٹ ہیں ان سب کے لوگ مل کر بلوچ عوام سندھی عوام سب اکھٹا ہو کر ان ظالموں سے لڑیں کہ جنہوں نے ہمیں ڈبویا ہے جنہوں نے ہمیں کوئی انفرسٹرکچر نہیں دیا جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے حالات درست ہوں گے تو جہاں جماعت اسلامی خدمت کا کام کر رہی ہے وہاں وہ اپنے غریبوں بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم متحد ہو کر ظلم کے خلاف لڑیں ظالموں کے خلاف لڑیں اور ہمارا مستقبل انہوں نے تباہ کیا اپنے بچوں جنہوں کا مستقبل تو ہم برباد نہ کریں دیکھیں ہم سے تو جو ہو سکتا ہے ہم نے ریسکیو کیا ہے پھر اس کے بعد ریلیف کا مدد کا کام کر رہے ہیں جگہ جگہ راشن پہنچا رہے ہیں میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں کچن بنے ہوئے ہمارے جگہ جگہ جہاں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں جماعت اسلامی کوئی کام کر سکتی ہے اور صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی کوئی کتائی علمدلل اللہ عوام بھی تعبون کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی اکیلی کتنا کام کر سکتی ہے پارٹی کوئی بھی پارٹی کوئی انجیو حکومت کا متبادل نہیں ہوتی ان کے پاس اربو روپے کے بجٹ ہوتے ہیں تو وہ اربو روپے کے بجٹ تو یہ ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں وہ پھر انٹرنیشنل امداد بھی لیں وہ پھر اس کا بھی حساب نہ دیں بتائیں نا زلزلے میں جو امداد آئی تھی وہ کہاں گئی بتائیں سہلاب میں جو امداد آئی تھی وہ کہاں گئی کرونا میں ج امداد آئی تھی اس کا حساب دیں پھر پتا چلے گا کہ یہ امداد لوگوں تک پہنچے گی تو جماعت اسلامی دو کام کر رہی ہے ایک تو یہ کہ جو ہم کر سکتے ہیں مدد کی ضرورت ہے وہ پوری کر رہے ہیں دوسرا ہم اب حساب بھی لیں گے ان سے کہ ہمارے نام پر جو پیسے ان غریبوں کے نام پر جو پیسے آپ لے رہے ہیں اب وہ بھی وڈیروں کی ٹینکوں میں اور اتاقوں میں نہیں جانے چاہیے اس کا حساب لیں گے اور سب کو مل کر ان سے حساب مانگنا پڑے گا تا تو چلے کہ ک اس کی غلطی ہے یہ فلڈ تو دیکھیں جو قدرت کی چیز ہے وہ تو ہم نہیں روک سکتے لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے انسانوں کے کرنے کا کام ہے اگر ہم نے وہ کیا ہوا ہے تو صحیح نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب ہم شامل ہیں ہم تو جرم کے اندر شامل ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں افتیار ہے افتیدار ہے تو اس کا بالکل بڑھنا چاہیے کمیشن اور ضرور اس کی انپاری ہونی چاہیے جو صورتحال اندرون سنکہ ہے وہی کراچی کے اندر لوٹ مار کی ہوئی ہے ساڑ پھر انہوں نے بجٹ الوکیٹ کیا ہے تو یہ خیراتی طور پر لوگوں کو انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ہمیں خیرات دیتے ہیں اور ہمارے پیسے کھال لیتے ہیں تو ہم ظاہرے اس کے خلاف جبدہ جہود کر رہے ہیں جاری رہے گی انشاءال اس پر وہی نوہاں پڑھیں گے جو پڑھ رہے ہیں اب تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو بھی طب اٹھنا پڑے گا اب صرف یہ جو ہمیں پرانی کہانیاں دے کر لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں ان کو تو مسترد کریں اور جو صحیح لوگ کھڑے ہیں اب ہمارے پاس یہ پالاری صاحب ہیں ان کی خدمت ان کا جذبہ ان کا کام ان کی محنت ان کی جماعت اور ان کے ساتھ پورے جوکیوں صاحب اور ہمارے یہ سارے کلمتی صاحب ہمارے یہ گبول صاحب بیٹے میں جعوید گبول بیٹے میں یہ سارے کے سارے وہ ہی رہے ہیں جو آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں ان کی پارٹی بھی جماعت اسلامی دیانت دار ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان ظالموں کے خلاف پھر آپ کا کوئی حق نہیں مارے گا انشاءاللہ